تو میرے جیسے کو یہ میسیج مل رہا ہے کہ بھائی ہاتھ جوڑو یا تو بھاگ جاؤ پاکستان سے یا پھر سر نیچے کر کے کوئی نہیں سوچا کہ ان فوجیوں کا ان کی فیملیز کا کہ ان کے دلوں پہ کیا گزر ہی ہوگی جو اس پورے کرب سے گزر لیں تو اگر یہی ہتیار انہوں نے اٹھا لیے تو پھر بھائی جان کیڑی ریاست تکیڑا ملک تکیڑی حکومت تکیڑی اپنا تاڑی سیاست سب بڑ جانے یہ چوبیس گھنٹے ہیں ان حکومت کے پاس اس ریاست کے پاس اس پاکستان کا حال آپ لوگوں نے پڑھا تھا دیکھا نہیں شکر کیا ہم اپنے ملک کو بچا پائیں گے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے یہ جھوٹ ہے اور خدا نہ خانستہ اگر یہ بھٹ گیا تو پھر یہ کسی کا قابو میں نہیں رہ گا پھر بغداد کا کھول قرابہ بھول جائیں گے آپ پھر عراق کی خون ریزی بھول جائیں گے آپ پھر افغانستان میں ہونے والے ظلم ستم آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں رہنا مباشر لکمان ہے لوگ مجھ سے فون کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں جی کیا ہو رہا ہے ملک میں کوئی لندن سے کر رہا ہے کوئی سویڈن سے کر رہا ہے ہالنڈ سے کر رہے ہیں کراچی سے کر رہے ہیں ہر جگہ سے وہ ان کر کر کے پوچھیں بھئی آپ کو نہیں نظر آ رہا کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں ایک طرف پور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے والوں کو تابر توڑ پکڑ پکڑ کے گرفتار کیا جا رہا ہے کاروائیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف یعنی آپ دیکھیں پولیس والے جو ہیں وہ پکڑ کے لاتے ہیں سمیدہ رہاں افراد کو جنرل نے آگے لگیں توڑ پڑ کی اشتیال دلایا اور دوسری طرف عدالت سے ان کو کلی چھوٹی مل رہی ہے ہر ایک کو کلی چھوٹی مل رہی ہے ایک طرف پورا دن لگا کر ایک گرفتاری ہوتی ہے اور دوسری طرف چند منٹوں کی سماعت میں امیجیٹلی بیل پانچ سا زار پر کم چلکہ بس بیل 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 ہو رہی ہے ساری تھوڑ پور جی ایچ کیو پہ حملہ ہر جگہ پہ حملہ اس میں تحریک انصاف کی خواتین سب سے آگے شامل تھی ان کو بڑی مشکل سے راؤنڈ اپ پیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا اور چند منٹ کی سماعت ہوئی ہے پانچ پانچ سا زار پر کے مچلکے جمع کر کے چون لوگوں کی تو ویسی ہی اپنا رہائی ہو گئی فوری طور پر کوئی نہیں جو کرو تم جو مرضی کرنا ہے تم نے کرو تو ریاست ایک شخص اور اس کے کارکنان کے آگے بے باس ہو چکی ہے حکومت ان کے سامنے کھٹنے ٹیک چکی ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کی شخص اس ملک کی نئی ریاست ہے نیا قانون ہے نیا آئین ہے نئی حکومت ہے وہی سب کچھ ہے وہی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس شخص پر پاکستان کا کوئی قانون لگو نہیں ہوتا اس شخص پر کسی قانون کا کوئی احتمام اس کے لئے اس کے کارکنان کے آگے پوری ریاست بے باس ہے یعنی ایک طرف پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانے جلی جاتی ہیں چوبیس گھنٹے میں اور وہ عدالت میں کہے کہے لگاتے ہیں مجھے کیا پتہ ایسا کیا ہوگیا اور نہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں نہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور حالت یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے عدالت کے کمرے کے اندر بیٹھ کے اپنے پیغام دے رہا ہے کہ آرمی چیف بدل دو آرمی چیف کا سوربار ہے یہ ہے تم میرے جیسے کو یہ میسج مل رہا ہے کہ بھائی ہاتھ جوڑو یا تو بھاگ جاؤ پاکستان سے یا پھر سر نیچے کر کے اپنا جو ہے نا لب بیک ہے تو ایسے لوگوں کے آگے جو قانون بھی اپنا بنا رہے ہیں آئین بھی اپنا بنا رہے ہیں عدالتیں بھی اپنی بنا رہے ہیں سب کچھ اپنا بنا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کل کو تمہارے گھر میں گوز جائیں اس کے گھر میں گوز جائیں ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو تم کیا کروگے مجھے بھی لوگ سمجھا رہے ہیں مجھے بھی لوگ بتا رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں اب میں سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں اب دیکھیں مجھر مدالت پہنچتا ہے تو لوگ کچھ سا تصویریں بنوا رہے ہیں سیلفیز بنوا رہے ہیں یعنی ایک دن پہلے وہ ویلچئر پہ تھا گرفتاری ہوئی سارے ویلچئر ٹھیک ہو گئے اس نے پوچھا گیا کہ تمہاری تبدیل کیسی ہے تو ہوا میں مکہ لے را کے کہہ رہا ہے کہ میں بلکہ ٹھیک ہوں میں بلکہ فیٹ ہوں تو بھائی وہ فریکچر وہ گولیاں وہ پیر کی سوجن وہ سب کیا ہوا میں بلکہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اب کیا کہتے ہیں ایک طرف ملزم عدالت کے اندر بیٹھ کر وہ جو ہے حکومت وقت کو دھمکیاں دیتا ہے ریاست کو دھمکیاں دیتا ہے اور جب عدالت کے ہاتھے سے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بتمام لوگوں کو مستے پڑ جاتے ہیں دھرم بھرم ہو جاتا ہے سب کچھ وہاں پہ بیان کیا کرتا ہے کہ جب پندرہ منٹ میں سارے راستے نہ کھولے گئے تو یہ میرا ایلٹی میٹم ہے کوئی ایلٹی میٹم دے رہا ہے حکومت کو اور لولی لنگڑی حکومت جو اس کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے لاچار ہو جاتی ہے مسکین بن جاتی ہے ملک میں اتجاہ جو ویڈیو ریکارڈ کراتا ہے لہور آتا ہے اس کا شایانہ شان استقبال بھی ہوتا ہے اتنا بھرکبور استقبال ہوتا ہے آپ کون لوگ ہیں اس کا استقبال بھی وہی لوگ ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں اور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے کی وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں معالم کے جہاز کو گرا دی ہے سرگوتہ میں وہی لوگ موجود ہیں جو جی ایٹ کیو کی گیٹ اپنی کوشش کرتے رہے وہی لوگ موجود ہیں جو آگے لگا رہے تھے گاڑیوں کو پولیس کی گاڑیوں کو مار رہے تھے ان کو وہ استقبال کر رہے ہیں استقبالیہ کمیٹی میں ہیں آپ تو آپ کو سمجھ آجانی چاہیے کہ کون لوگ ہیں ہمارے درمیان اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں بہرحال تین دن تین دن ملک جیئے اس کی لپیٹ پہ وہ تو اس کا تو لگڑے کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ملک کا انٹرنیٹ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا نہ کوئی ٹویٹر چل رہا ہے نہ کوئی فیس بک مدہ نہیں چلدہ شروع ہو گیا اور ٹویٹر میں نے تو دیکھا نہیں ابھی لیکن تین دن پہلے تک تو نہیں تین دن کے لیے تو نہیں تھا فیس بک پہ بھی پرابلم یوٹیوب کے اوپر بھی پرابلم ہر جگہ پرابلم لیکن اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی بھارا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آئی ٹی سیکٹر کو تین دن کے اندر پندرہ بلین کا ٹھیکہ لگ جاتا ہے ملک اربور کا ایک کا نقصان اٹھا لیتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی والی وارث نہیں ہے اجلاس پہ اجلاس ہو رہی ہے وفاقی حکومت ایڈوائز مانگ رہی ہے حکومت سوچتی ہے ہم نے امرجنسی لگانی ہے اس کی اپنی جماعتیں کہتی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ باپ ہو اجلی امرجنسی نہیں لگانی ہے نہ لگائی ہے امرجنسی کیونکہ وہ تو اپنی وزارتیں انجوائی کر رہی ہے ساروں کا اپنی وزارتیں پسند ہیں وہ تو اس پہ انجوائی کر رہے ہیں ملک تباہ ہوتا ہے ہوتا رہا اور لوگ مر رہے ہیں اور مرتے رہے ہیں ان کا کیا جا رہے ہیں ان کے تو گھر والے نہیں مرے ان کے تو گھر والے نہیں لیکن وفاقی حکومت کے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں بڑی تبقی تھی کہ جو لوگ یعنی فوجی امارتوں پہ ہے اور جگہوں پہ ہے اور ذاتی گھروں پہ جو حملے ہوئے جو گاڑیاں جلائی گئیں جو پولیس والوں کو مارا گیا ان کو صدقوب کیا گیا اس پہ معافی مانگی جائے گی اس کی مضمت کی جائے گی لیکن تو دور تو وہ امران کان کو تو عدالت میں جب بلائیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ ٹھیک ہیں نا یعنی اب اس کے ذاتے کیا کہا جائے تھا پھر کہا کہ آپ کی میربانی ہوگی آپ ذرا پیس مذاکرات تو کر لیں باقیوں سے یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے اس قابل سمجھ لیں کہ آپ نے ان سے مذاکرات کرنے کوئی نہیں کوئی نہیں سوچا کہ ان فوجوں کا ان کی فیملیز کا کہ ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو اس پورے قرد سے گزر رہی ہیں جو اس پوری عذیت سے گزر رہی ہیں لیکن جیسی ملا ریلیف امران کان کو اس نے عالمی میڈیا کے سامنے لوکل میڈیا کے سامنے ڈک کر کے آرمی چیف کو اپنی ثبوت نہیں ہے میں تو بغیر ثبوت کے بات کرتا ہوں میں تو سیاسی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نا کسی چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن الزام تراشی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور وہ کسی جد پر اعتبار ہے نہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پر بہت اعتبار ہے ملکہ مزارد چیما کو بھی فون کر کے کہہ جئے کہ تم کیس اپنا سپریم کورٹ لے جو میں نے مطلب پتا تھا کہ کدھر آپ کو ریلیف ملنا اور کدھر نہیں ملنا بہرحال اس ساری صورتحال میں پاکستان میں ہر ایک بیچائن ہے ساری صورتحال میں سارے بیچائن ہے لیکن چین ہے تو صرف صدر پاکستان کو وہ جو داتوں کا کیڑا نکالنے والا ڈاکٹر ہمارا صدر بن کے بیٹھا ہوئے جو سپریم کمانڈر اعم فورسز کا اس نے ایک مضمت کا لفظ اس نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا وہ سپریم کمانڈر اعم فورسز کا اس نے ایک لفظ نہیں بولا ایک جملہ نہیں کہا ایک اس نے جسچر نہیں دیا کہ جس پہ کہیں کہ واقعی یار ہمارا کمانڈر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے دلیر آدمی ہے نہیں نہیں وہ دیکھے کہ درہ میں نیب کے یعنی اس میں جب گرفتاری تھی تو میں کس طرح ملنے جاؤں اپنے لیڈر کو میں کس طرح اس کی تسلیت و شفی کروں میں کسے دیکھوں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو یہ کرتا رہا لیکن جو اس کا کام تو اس نے وہ نہیں کیا با رہا اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے زیادہ قطع ناک ہو چکی ہے ان کے ٹی ٹی پی تو باہر تھی وہ تو ہم پکڑ لیتے تھے ان کو یا ان کے بندے آتے تھے ہمیں پتا چل جاتا تھا لیکن اس سارے ہمارے درمیان ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم کس کے ساتھ بیٹے ہیں اور وہ دہشت کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم کس کے ساتھ بیٹے ہیں اور وہ پیٹرول کا بم چلانے والا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس کے ساتھ بیٹے ہیں اور اس کے جیب میں پسٹول ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس کے ساتھ بیٹے ہیں اور ہمارے درمیان کلیشت کوف لے کے پھر رہا ہے یہی ٹی ٹی لیکن ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہاں پہ might is right زور چل رہا ہے اب میرا سوال بڑا سمپل ہے لوگوں سے کہ یاد رکھنا اذا آپ یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں یہاں رکھنا اور ایک لمحے کے لیے حافظ سعید کو اپنے ذہن میں لے کیانا وہی حافظ سعید جس کو کل ادم کر کے بیٹھے ہو وہی حافظ سعید جس کی دماعت کو آپ نے کہا کہ جناب یہ دہشتگر جماعت ہے وہی حافظ سعید جس نے اربوں روپے کے رفائی کام کیے اور آپ نے اس کے رفائی کام بھی اس سے چھین لیے اور وہی حافظ سعید جس کے اسپتال اور جس کے آپ لیبارٹریاں لے کر آپ نے کہا یہ ہم کچھ چلائیں گے اور وہ ساری پاند پڑی ہیں کچھ بھی نہیں چلا ان میں سے اب اگر وہی حافظ سعید اس کے تو لاکھوں کارکنان ہے وہ ٹرینڈ ہے اور وہ اپنا اس کی حرمت پر جہان دینے کو تیار ہے اگر انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا ہم کسی عدالت کو نہیں مانتے ہم کسی پولیس کو نہیں مانتے ہم کسی آکم کو نہیں مانتے اور انہوں نے لوگوں کے گھروں میں آکے آگے لگانا شروع کر دی جن جن جیج صاحبان نے ان کے خلاف فیصلے دی اگر ان کے گھروں پہ وہ چلے گئے یا اگر وہ چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کر دیا تو پھر کس کے پاس کیا کچھ رہے گا یہی تحریک اللبہ ہے جس کے پتہ نہیں کتنے کارکنوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا جن کو مارا گیا اور جنہوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستانی ریاست اور پاکستان کی سالمیت کے آگے ان کے مقاصد جو ہیں وہ کم ہیں اور وہ اس سے بڑے نہیں بنتے وہ صرف بچارے حرمت رسول کے لئے اٹھتے ہیں حرمت رسول کی بات کرتے ہیں اور ہم اس پہ بھی ان کو ہماری حکومت ان کو دہشتگرد کہہ دیتی ہے اور ان کے لوگوں کے پر بھی جو ریاستی جب وہ اٹھتا ہے سب کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی کتنی طاقت ہے آپ کو پتا ہے کہ حرمت رسول کے جو نام لے وہاں ہیں وہ گھر کھر ہیں اور ہر گھر میں اور اللہ کا شکر رکھے ہیں کیونکہ حرمت رسول جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے اس سے زیادہ تمہارے مابا اپنی ہمیں عزیز اپنی اولاد نہیں عزیز تو آپ اگر وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ دیں کہ ہمارے لوگوں کو جنہوں جنہوں نے سزا دی وہ غلط دی اور ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے تو پھر آپ کدھر کدھر چھپیں گے پھر آپ کدھر جائیں گے اور اور میں آپ کو چار تنظیموں کے نام لے رہے تھا ہوں جن کو آپ کل عدم کہہ رہے ہیں آپ کی عدالتوں نے جن کو کل عدم کہا آپ کی حکومتوں نے جن کو کل عدم کہا اگر وہ اٹھ گئے اپنے اپنے حقوق کے لئے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہم توڑ پوڑ کرنے والے کو گھراو جلاو کرنے والے کو آگ لگانے والے کو گولی چلانے والے کو گالی دینے والے کو ہم عزت دے رہے ہیں تو اگر یہی ہتیار انہوں نے اٹھا لیے تو پھر بھائی جان کیڑی ریاست تکیڑا ملک تکیڑی حکومت تکیڑی اپنا تاڑی سیاست سب وڑ جانے سب تباہ ہو جانے کہ کچھ نہیں رہنا پر لے تاڑے آج بھی یہ چوبیس گھنٹے ہیں ان حکومت کے پاس اس ریاست کے پاس ان عدالتوں کے پاس ان تمام حکمرانوں کے پاس کہ وہ واقعی آئین کو آئین سمجھ کر قانون کو قانون سمجھ کر لاغو کریں اور اپنی ذاتیات اپنی ساس اپنی بیوی اپنی بہو اپنے بیٹے اپنے دماد اپنے باپ اپنے بھائی کسی رشتداری سے اوپر آکے فیصلے کریں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس پاکستان کا حال آپ لوگوں نے پڑھا تھا دیکھا نہیں شکر ہے مجورٹی نے نہیں دیکھا اور جنہوں کو یاد بھی ہے ان کو بھی دور کی کہانی یاد ہے کیونکہ گیارہ سو میل کا فرق ہے بنگلہ دیش میں اور پاکستان کے اندر فیزیکلی اور اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کوئی تصویریں نہیں ہیں کوئی ویڈیوز نہیں ہیں کوئی کچھ نہیں ہیں تو یہ جو اب کچھ ہو رہا ہے یہ تو بہت زیادہ خوفناک چیز ہو رہی ہے کیا ہم ریاست کو بچا پائیں گے کیا ہم اپنے ملک کو بچا پائیں گے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنے ہیں یہ جھوٹ ہے پاکستان پہلے بھی آدھا بنگلہ دیش بن چکا ہے تو اپنے دماغوں کا علاج کریں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنے ہیں پاکستان آدھا پہلے بنگلہ دیش بن چکا ہے اور وہ بنگلہ دیش کون بنگال کون سا ملک ہے یا کون سی جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان کے لیے موپنڈ شروع ہوئی تھی جس کے دی پارٹیشن او بگول سے پاکستان موپنڈ کے لیے انقلاب آگیا تھا اور وہی مسلم لیگ جو بالکل ایک نون ایکسسنسی مسلم لیگ تھی اس میں جان پڑ گئی جب بنگالی اس میں آئی تھے یہ وہ ان کے مدلے کم اس طرح بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں تو یہ خدا کے لیے اکل کے نا کن لیں ہوش کریں اور یہ میرا پیغام ہر اس شخص کو پچائیں مرد اور عورت کو کہ جو کسی بھی عوضے پہ بیٹھا ہے اور جس نے کسی بھی طرح ڈسپنسیشن کرنی ہے جسٹس کی اور لاؤ کی یا ایمپلیمنٹ کرنے اس کو تو وہ اس کو سمجھ آ جائیں کہ ہم ایک آتش فشان کے اوپر بیٹھ گئے آکے اور ہم اس کو بار بار تیلی دے رہے ہیں بار بار ہم اس کو تیلی دے رہے ہیں کہ پھٹ جا پھٹ جا پھٹ جا اور خدا نہ خانستہ اگر یہ پھٹ گیا تو پھر یہ کسی کا قابو میں نہیں رہے گا پھر برداد کا بھول گرابہ بھول جائیں گے آپ پھر عراق کی خون ریزی بھول جائیں گے آپ پھر افغانستان میں ہونے والے ظلم ستم آپ کو یاد بھی نہیں رہیں گے کیونکہ ہم میں وہ ساری کمزوریہ آ رہی ہیں جو ان سب میں ملا کر تھی کیا آج ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں یا نہیں باہر والے سمجھتے ہیں وی آر ان اریلیونٹ کنٹری وی آر ٹوٹلی ان اریلیونٹ کنٹری اور جو اندر رہنے والے ہیں ان کو پہلی بار کسی قسم کی امید ہی نہیں نظر آ رہی ایک ادھر ہے کہ روشنی کی ایک کرن کہ جی احسن کو لیاؤ تو یہ ٹھیک کر لے گا فائز کو لیاؤ یہ ٹھیک کر لے گا راؤ کو بٹھا دو یہ ٹھیک کر لے گا افیفہ کو بٹھا دو افیفہ کر لے گا نہیں ابھی کوئی نظر ہی نہیں آ رہا اور جو بڑے لوگوں کو نظر آ رہا ہے زیادہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ تو شیخ مجی برمان بن چکا ہے بن چکا ہے اس میں تو کوئی شک کی براد نہیں کیا ہم نے ابھی بھی اس فترے کو روک رہے ہیں یا نہیں یا ہم نے اس کے پیروں تلے رونتے جانا ہے ہماری برزی ہر چیز میں ہر چیز میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا تھا ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے خود اس ملک کا بیڑا گھر کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں ہر روز کر رہے ہیں یہاں سے کیسے نکل رہے ہیں اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کامنٹس میں اس شان کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اللہ حافظ